ہالو دوستان و اشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے بہترین کیس لے کر آیا ہوں یہ کیا کیس ہے اس کو کیسے ٹریٹ کیا گیا ہے ہنڈے پرسن ایجلٹ کے ساتھ یہ گائے ٹھیک ہو گئی ہے آپ کا ٹھیک کا ویڈیو بھی مینجمنٹ ڈالا ہے اس سے پہلے میری آپس ریکویسٹ ہے میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں یہ کیس ہے میسٹرائیٹس کا اس گھر میں ہم نے دو کیس دیکھے تھے دونوں میں ایک جیسی پرولم تھی دونوں ہی میسٹرائیٹس کے کیس تھے اور دونوں ہی ہنڈے پرسنٹ ٹھیک ہو گئے چھوٹی چھوٹی پھنسیاں نکلتی ہیں اس میں خجنی پڑتی ہے درد رہتا ہے یہ گائے پرائے اپنے تھنوں کو چھونے نہیں دیتی ہیں اس سے دودھ نکالنے میں بڑا کسٹ ہوتا ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کیا ہے یہ بینا کسی انٹیوائٹک کے اس کو کوئی بھی انٹیوائٹک نہیں لگائی گئی اور یہ چار سے پانچ دن کے اندر پوری طریقے سے ٹھیک ہو گئی آنر کے دوارہ اس کا ویڈیو بھیجا گیا وہ بھی میں نے اپلوڈ کیا ہے آنر کتنا خوش ہے پشو مالک کتنا خوش ہے کہ سر آپ نے میری دو گائے بینا کسی انٹیوائٹک کے ٹھیک کر دیں میں آپ کا دھنے بات کرتا ہوں تو یہ کیا ہے یہ کونسی میسٹریڈس ہے میسٹریڈس بہت سا ٹائپ کی ہوتی ہے بیکٹریل ہوتی ہے فنگل ہوتی ہے ایڈیومیٹس ہوتی ہے میں بہت ساری میسٹریڈس کے اوپر کام کر چکا ہوں یہ دیکھیں چاروں تھنوں میں فنسیاں فنسیاں ہیں یہ ویسیکل بن گئے ہیں یہ اس ٹائپ کے بن گئے ہیں ہار ٹائپ کے بن گئے ہیں یہ اور یہ آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتے ہم نے اس کو بتایا کہ اس کو آپ کو اگر اس ٹائپ کی الرجی ہو جاتی ہے تو لوگ اس میں ترہ ترہ کی دوائیں لگاتے ہیں اور دوائے لگنے کے بعد محس کا دودھ چلا جاتا ہے لیکن محس ٹھیک نہیں ہوتی اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ کانٹیجیس ہے اگر گھر میں دو گائے ہیں ایک کو ہوا تو دوسری کو ہوگا دوسری کو ہوا تو تیسری کو ہوگا تو پہلی بات تو آپ کو پریکوشنز رکھنے ہیں کہ اگر ایک گائے کا دودھ نکالتے ہیں تو جب دوسری گائے پہ جاتے ہیں تو آپ کو اس کو اپنے ہاتھ بہت اچھے سے دھونا ہے انٹی سیپٹک لوشن لگانا ہے تب دوسری گائے کو آپ کو چھونا ہے اگر آپ نے ایک ہی ہاتھ سے ساری گائے کو چھو لیا تو یہ سارے جو آپ کی ڈیری ہے ساری ڈیری میں یہ بیماری پھیل جائے گی تو اس کو کس طریقے سے ہم نے ٹریٹ کیا کیسے ہم نے اس کو ہندر پرسنٹ ٹھیک کیا یہ ہمارا پورا ایکسپریئنس پورا تجربہ کام کرتا ہے ایک دوائے جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس دوائے کا نام ہے یہ دو گائے ہیں ایسے دوائے کا نام ہے تی ورب دو کیپسول صبح دو کیپسول سام ہم نے کہا آپ کو ساتھ دن کھلانے ہیں دوسری دوائے کا نام ہے ٹیبلٹ ایویل 50 میلی گرام کی پانچ ٹیبلٹ صبح پانچ ٹیبلٹ سام اس کو دینی ہے اور تیسرا جو اہم رول ہے اس میں وہ ہے آٹو ایمنائیشن جوگلر بین سے اس کا بلڈ کلیکٹ کیا جاتا ہے بلڈ کلیکٹ کرنے کے بعد بیس ایمل بلڈ لینے کے بعد پانچ ایمل سی پی ایم اس کے اندر ملایا جاتا ہے اور اس کو انٹر مسکلری ہم نے لگایا اور لگانے کے بعد یہ کنڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ گائے بلکل ٹھیک ہو گئی کہیں کوئی اس میں دکت نہیں آئی یہ وہی ویڈیو کی کلیپنگ آپ دیکھئے جو آنر نے بھیجی ہے یہ دیکھئے یہ پانچ دن کے بعد کی ویڈیو ہے جو آنر دوارہ بھیجی گئی ہے صحیح نہیں ملائی لیکن ہمیں آپ کو دکھانے کے لیے آنر نے بھیجا ہے کہ سر یہ دیکھئے میری گائے بلکل ٹھیک ہو گئی کہیں کوئی دکت نہیں ہے تو ایک ایک کر کے ہم ساری چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں اور اس سے آپ کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ پشو ٹھیک ہو جاتے ہیں جب پشو ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہمیں ابھی بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کسی پشو کو دیکھتے ہیں تو آپ صرف انٹیوائٹی کی طرف دھیان دیتے ہیں دیکھئے یہ کتنا فریش کیس ہے ایک دم پشو ٹھیک ہو گیا ہے کہیں کوئی دکت نہیں ہے آپ کہیں گے تو آنر کی آواز بھی ہم اس میں سنوا دیں گے تو آپ میرے چینل کو دیکھتے رہیے گا سبسکرائب کرتے رہیے گا بہت آپ کا پیار ملتا ہے ملتا رہے گا اور اب آپ کے سامنے یہ اس ٹائب کی کیسی اگر کوئی ملتا ہے تو اس کو آپ بہت کم دوا سے چھٹکی بجاتے ہی ٹھیک کر سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ سمسیہ اب نہیں آئے گی یہ سمسیہ اس سے پہلے آپ انٹیوائٹک لگا کر اس کو خراب کرتے تھے بہت بہت شکریہ دھنے بات سر یہ والی کا ہے تھی جو اس کے ایڈر پر ہو گیا تھا یہ بلکل ٹھیک ہو گیا یہ فلا لگی یہ والی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو دوسری والی کا ہے وہ ابھی میں دکھا رہا ہوں آپ کو سر یہ کہ یہ والی کا ہے تھی اس کا بھی مطلب ٹھیک ہی ہو گیا پورا آپ دیکھ سکتے ہیں سلامتے ہیں ہی